اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں جب مسکراتے ہیں اللہ تو پھر دنیا ساخت کر دیتے ہیں پھر مسائل آتے ہیں ہم دنیا ساخت کس کی سب سے زیادہ ہے جو کانفیڈنس میں سب سے لوگ ہے اس کے لئے دنیا سب سے ساخت سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیبیلیٹی پر رکھنا چھوڑ دیں یہ فیزکس کیمسٹری بیالوجی کو چھوڑیں اللہ دیرس ایت صرف اللہ عز و جل دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیٹ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مجھے تو چاہیے مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے مجھے میرا سیرٹونل نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے مجھے کسی بھی شخص میں کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیر نہ کروں کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا مجھے تو چاہیے بس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسی حدیث سے جس کی ویڈر سے ہم سب اس وقت اور کرتے بھی ہیں کام اگر پھر اس کے بعد پھر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے ہمارے اوپر پھر تکن آتی ہے کنفیوجن آتی ہے اپنے اوپر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اصلی مسئلہ یہ اور میرا موقف یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر سے کبھی بھی یقین نہیں اٹھ سکتا انسان کے اوپر کیپیبلیٹی نہیں ہے اپنے اوپر سے یقین اٹھانے کی اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کو اڈریس کیا ہے کہ تو اور تیرا یقین اصل میں آپس میں کوہیرنٹ ہو نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا اگر تو اپنے اوپر ہی رہے گا تو رہ جائے گا تو اپنے اوپر یقین نہ کر میرے اوپر یقین کر اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ بتایا کہ آپ اللہ پر یقین کریں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا معاملہ خود ہاتھ سے لکھا ہے ایک خاص پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا ہے جس کو ہم سمجھ سکیں تو سمجھ لیں نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ پر چھوڑ دیں اگر ایک بچے کو یہ معاملہ ہو اور اس کو اپنے باپ پہ سے یقین اوٹ جائے تو اس کو ہم بیمار کہتے ہیں اس کو سائکولوجس کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کو دوا دارو کی جاتی اس کے ساتھ کہ بھئی کیا ہوگیا کیوں ٹرسٹ یتنے پل پل بڑھ گئے ہو اس کے بعد تمہارا کیس بیس کے اوپر ہے باپ یا ماں بھی یقین اوٹھ رہا ہے اس کو ٹرسٹ ایفیسٹ کہتے ہیں اس کو رسنس بولتے ہیں اس کو ہزار اور بیماریوں کی جڑ ہے اس کے بعد ڈپریشن چروع ہو جاتی ہے اس کو بیسکلی وہ سیلف پرسز لوس کر جاتا ہے سیلف ایسٹیم فریکچر ہو جاتی ہے اس یہ معاملہ ہمیں گھر میں سمجھ عادت ہے مگر ہمیں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ سمجھ نہیں آرہا اسی لئے قرآن سمجھ نہیں آرہا سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں اپنی ذات کو اسٹیبلش کروایا ہے کہ آپ لوگ بے شک اپنے اوپر زیر و یقین رکھتے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک خاص جرنی سے اوپر جائیں اپنی شعور کی جننی اور آپ کو سمجھ آرہے گی کہ آپ کا آپ کے اوپر یقین اتنی ضروری چیز نہیں ہے جتنا آپ کا اللہ کے اوپر یقین اور جب آپ کو یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ کی اپنی سیلف فرث بھی بڑھ جائے سیلف ایسٹیم بھی بڑھ جائے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہمیں اس ورہ سے اللہ اکبر کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں سکا کوئی سوچیں سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھا سکا اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہو تمہاری اوقات ہی تب بنتی ہے جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے پر نہ کر کے دیکھ لو جو کوئی کر سکتے ہو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا کروگے ظلمی کروگے یہ میں آج بتا رہا ہوں اپنے اوپر رہنے کی کہ انسان اگر اپنے اوپر رہے تو پھر اپنی جبلت آیاں کر دیتا اس لیے اس روح کی آواز سننی پڑتی ہے جو اللہ نے اپنی فطرہ بے بنائی اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کنیٹ کروایا کہ میں اپنی جو سگنیچر ہے اپنی فطرہ بے پیدا کرتا ہوں تمہیں اپنی مرضی کی فطرہ اس کا یہ مطلب ہے میں اپنی مرضی کی فطرہ پیدا کرتا ہوں اور تمہیں ابھی تک نہیں سمجھا رہی اور نہیں میں نے تمہیں سمجھانا ہے کہ روح کیا ہے اس چھوٹے سے برین میں ایک ایس پلینٹ میں آکے یہ برین روح کے کانسٹرپٹ کی اسپلینیشن کو سمجھ سکے اس کے بعد اپنی اس لائف کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے یہ وائٹ پورٹ والا معاملہ جو ہے نا یہ ختم کریں جی سو جواب کو یہ بات سمجھ آ رہا تھی توا کو اللہ اکبر کا مطلب پر چلتا ہے توا کو لا الہ اللہ کا مطلب پر چلتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسٹیپچولیزیشن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو لا الہ اللہ کو میں نے نلیفائی کر دیئے میں نے سوپر سیڈ کرنے یہ کوشش کیے تا پر چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے تا پر چلتا ہے تاہود کیوں اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہ کرنے کے بدلے نہیں لینے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات اور اصول بتائے تھے یہ ہمیں جنت میں جا کے پتا چلے گا آخرت کے دن پتا چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر سارا سارا معاملہ میرے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اور ہم سمجھے سے اللہ نے اپنے لیے کیا جیسے اللہ کو ہماری توحید کی ضرورت ہے ناؤزباللہ یہ ادھر اپنے اوپر ہنسیں گے ہم کہ اتنے سال ضائع کیے تھے ہم نے اور اپنے آگوں اس قبر میں باشعور کہنا شروع کر دیا تھا فلسفی کہنا شروع کر دیا تھا مفقر فلسفر تنکر ریفارمر ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ لے آگے بیٹھا ہے کیوں لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر اور تو دیکھ اپنی آج جیسے دیکھیں پھر کام وہی کرنے پڑھیں گے جو دنیا کی لوگوں کی فطرہ کی آواز ہے تیری خود سیٹسفیکشن ہوگی اس میں مگر کیپیبلیٹی تیری تب بڑھے گی اور بنے گی جب تُو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا آپ کو اپنے اوپر سے جو لوگ کانفیڈنس کے دورے پڑھتے ہیں ہم سب کو پڑھتے ہیں وہ تب ہی پڑھیں گے اپنی حیثیت نہیں پہچان سکتے اپنی حیثیت نہیں پہچان سکتے اس کی وجہ سے ہر وقت کنفیوزن ڈسوننس ڈسٹورشن کاغنیٹیو ڈسٹورشن کا شکار رہتے ہیں بستروں میں پڑھے رہتے ہیں کئی کئی دن بارہ بارہ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک آن آف کا بٹن بھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تاک میں آن نہیں ہو سکا ہوں اپنی کیویبلیٹی کی زون میں نہیں آسکا ہوں یہ سب کے سب دو نمبر معاملات ختم ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی پہلے سے لکھ چھوڑی ہے اور میری کیا اوقات میں تو نکتہ بھی نہیں ہوں اس کتاب کے اندر اور اس نکتے کے اندر میں اپنی اوقاتیں بھی بنا رہا ہوں ڈپریشن بھی کے دورے میں بھی جا رہا ہوں یہ کہانی بہت بڑی ہے کھربوں لوگوں کی ہے ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے اور آخری بچے کے مرنے کے بعد کئی ہزاروں سال بعد بھی چلتی رہی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے اس پلان کو سمجھیں اللہ کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں مگر اللہ کا پلان جو ہے وہ تو اللہ خود بتا رہے ہیں اگر اللہ کا پلان ہماری کیویبلیٹی میں نہ ہوتا تو قرآن آتا ہی نہیں اپنے اوپر انحصار چھوڑ اللہ پر انحصار کر اور پھر تجھے بچے لے گا کہ دنیا کے مسرف مسارف کیا ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے کانفیڈنس زون کے اندر آئیں گے انسان کا کانفیڈنس اگر اس کے اوپر ہی ہے تو خسارے میں ہے وہ اگر انسان کا کانفیڈنس انسان بنانے والے کے اوپر چلا گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کو خسارے سے نکالنے تک کی مشین ہے اس لئے میں آئی ایم ایس کے لوگوں سے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے کسی بھی موقع کے اوپر نہ اپنے اوپر انحصار کرنا ہے نہ میرے اوپر آپ نے اللہ پر انحصار کرنا ہے اور اللہ کے گریٹر پلان کو سمجھیں جو کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے مینفیسٹ کرتا ہے ظہور پذیر ہوتا ہے اور اس کا حصہ بنے نویر اسلام نے اس لئے اشارت فرمایا کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہچا دی اس کا مطلب ہے پلان سمجھ آگے آپ لوگوں کو تو لوگوں نے کہا جی سمجھ آگے تو اب آپ جاؤ اور لوگوں کو یہ پلان بتاؤ کہ بھائی اب سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ تمہارے ہی فائدے میں چاہتا ہے چھا بچ اکٹے ہو جاؤ اور انجوئے کرو اس گریٹر پلان کو اور آخرت میں مسکراؤ مسرد کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو کہ ہاں واقع ہم کامیاب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کو آنے پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی کامیاب ہی چاہے اوکے سو ایڈیس سمچنگ وچیس ویلی کلیر ایفیو لکھ ایڈ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں سمجھا رہی فکر نہیں پہلے مان لیں تجھے سمجھ آ جائے گی سمجھا دوں گا سمجھ بھی آ جائے گی ایک میں مان کے یہ پلان ہے اب وہ ادھر ادھر سے گھات گھات کا پانی پی کے ہر دکھا کا رگڑا کھا کے سر کے بل گر کے مو کے بل گر کے پھر کھڑا ہو کے آگے اینڈ میں وہیں تو پہنچے گا اور تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اور ڈی کوئی پلان ہے تو فکر نہ کر پرانے مفقرین سے پوچھ لیں اینڈ میں وہ بھی وہی پہنچیں تجھے کوئی نیا سیارہ نہیں مل گیا تجھے کوئی نیا جسم نہیں مل گیا وہی کچھ ہی ملا ہے جو پچھلی انسانوں کو ملا تھا وہی سیارہ ہے وہی چکہ ہے جس میں گھوم رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سور پکرہ میں کہا کہ دیکھو ذرا ان کو اندھیرے میں چل رہے ہیں بجلی چمکتی ہے ہلکی سی دیر کے لیے وہ برک جب روشنی دیتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں ظاہر آگے کتنا آگے دیکھ سکتے ہیں وہ آدھے سیکنڈ میں تو دیکھتے ہیں کہ آگے گھڑا کی طرح ہے وہاں پہ نہیں کتم رکھنا پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا اندھیرہ ہے سمجھ ہی نہیں آتی یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر ڈپریسن میں چلے جاتے ہیں پھر کوئی آیت سنتے ہیں کوئی ایک بیان سنتے ہیں پھر روشنی آتی ہے پھر آگے چلتے ہیں پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں دوائیاں ہسپتال سائیکالوجس تھرپسٹ موٹیویشنل سپیکر مولیجس سپیکر پھر آتی ہے کوئی روشنی پھر اندھیر آ جاتا ہے پھر بی بچے دیکھتے ہیں سکول کالیج دوائی جاہ پھر گم ہو جاتے ہیں پھر سمجھنے آتی کیا کریں پھر واپس آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصلی نور میں کیوں نہیں آ جاتا کیوں یہ برک کا انتظار کرتا ہے کہ کب بجلی چمکے گی تو تھوئی دیر کے لیے روشنی ہو جائی اصلی نور کی طرف آ روشنی روشنی ہے اور لوگوں کو پھر لے کیا تجھے پتہ کیسے چلے گا کہ لوگ اندھیرے میں جب تک کہ تو خود نور میں نہیں آئے کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس پہنچ گیا جس کا ولی اللہ بن گیا اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتی اور جو نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ یہ تاغوت کیوں اپنے اوپر اپنے اوپر تاغوت کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہوں جی میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں نہیں مانتے کفر کرتے ہیں نہیں مانتے اس بارے اس پلان کو نہیں سمجھاتے ہیں ان کو اس پورے کے پورے معاملے کی تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہم خود ہیں جو کر سکتے ہیں اپنی سیلف فرق بناؤں گا میں سیلف میڈ مین ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا رجیو خریجو من نور علی الظلمات کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دو اور پھر آگے بتایا کہ بس یہ پھر آگ میں ہی جائیں گے ادھر کی روشنی میں ہاتھ تاپیں گے اپنے کہ ہاں بس یہی ہے ادھر سو روشنی ہے آگ کی بھی ہے اس سے گزارہ کر کے دیکھیں تو پھر اس حالت میں تو نہیں بچیں گے ہم کے کچھ کر سکیں نور کی بھی ایک روشنی ہے وہ راستہ دکھائیں گے اس آگ آپ کو ختم کرنے کے لیے نور آپ کو اثر اے نو بیلڈ کرنے کے لیے سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آئی ایم ایس کمیشن میں نے نہیں دیا یاد رکھئے گا آئی ایم ایس میں آپ اپنی کسی کی بیلٹی میں نہیں آئے ہوئے کتا ہوتی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتے ہیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی اصول کا پابند مت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے چن لی ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دیں یا اللہ تو نہیں بنایا تھا تو ہی کام لے لے یہ دعا کمی نہ چھوڑیں ہر نماز میں سپیشلی فجر میں سپیشلی عشاء کے سجدوں میں اندھیروں میں دبائیں مانگیں یہ اللہ میرے سے بڑا کام لے لیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے آپ جس دن آپ اپنے اوپر سے ہٹھ کے اللہ کے اوپر پہنچ گئے تو پھر آپ کی کیپیبلٹی آپ کی سنس آپ کی نالج آپ کی سکل وہ کہاں تک جائے گی وہ مجھ جیسا ایک عام سا چھوٹی سی ہستی ایک انسان ہے وہ تو نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان وہ کہاں سے کہاں لے کے دان یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو دنیا کی ساری نفسیات نفسیاتی بیمارییں میں نے پڑھ لی ہیں بہت تفصیل سے اور میں نے صرف قرآن پاک کو اور اپنے اور ان بیماریوں کے اور بیمار انسانوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھا کہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ تو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ یہ اپنے اوپر انحصار کر بیٹھے تھے سارے یا کسی اور پر انحصار کر بیٹھے یہ ہے شرک کا نقصان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرک کو میں نہیں معاف کرنے والا سب سے بڑا ظلم ہے شرک کیا ظلم ہے اللہ پر کوئی ظلم کرتا ہے یہ ایسے رب کو مانتے ہوں کیا اللہ پر ظلم کریں گے شرک کس پر ظلم ہے سوچتا ہی نہیں ہے کوئی ہم میں سے شرک اپنے ہمارے اوپر ظلم ہے شرک ظلم و نظیم ہے اچھا تو کون مارا شرک سے تو کوئی نہیں اپیرنٹلی کسی کو ڈیمیج ہو رہا جی حضرت تعالیٰ بتھائیں تم اپنے آپ کو جس لیول پر چھوٹا کر رہے ہو شرک کر کے کیوں کیونکہ انحصار کسی ایسی چیز پر کر رہے ہو اپنے سارے کے ساری ورث کو اس چیز کے نیچے تابع کر لیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتی جو اصلی ذات ہے وہ تمہیں لے کے جائے گی آگے سے آگے اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آئی ایم ایس کا سیشن ایزر سے کیوں سٹارٹ کی ہے کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں جب آپ اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو شیطان آپ کے راستے میں آتے ہیں جب آپ شیطان کے راستے میں آتے ہیں تو پھر راستے میں کچھ نہیں آتا پھر ہموار رہا ہے پھر مزہی مزہ پھر سیلف ورث بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے اپیرنٹلی پھر سیلف اسٹیم کانفیڈنس بھی مزہ بھی کنیکشنز بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر تھکن آ رہی ہوتی کچھ شیطان آتا ہے امتحان آتے ہیں بورڈم آتا ہے لیک آف کانفیڈنس آتا ہے کنفیوجن آتی ہے سیلف بلیف ٹوٹ رہی ہوتی یہ سارے واقعات ہر اس انسان کے ساتھ ہونے ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے یہ بات اصول پر بتا دی ہے کہ اللہ تعالی جب تیسے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں جب مسکراتے ہیں اللہ تو پھر دنیا ساخت کر دیتے ہیں پھر مسائل آتے ہیں دنیا ساخت کس کی سب سے زیادہ ہے جو کانفیڈنس میں سب سے لوگ ہے اس کے لئے دنیا سب سے ساخت ہے سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیپیبلیٹی پر رکھنا چھوڑ دیں یہ فیزکس کیمسٹری بیالوجی کو چھوڑیں اللہ سیف اللہ عز و جل دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیٹ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مجھے تو چاہیے مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے مجھے میرا سیرٹونل نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے مجھے کسی بھی شخص میں کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیر نہ کروں کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا مجھے تو چاہیے بس تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی سپیڈ دس ہزار گناہ تیز کر چکے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا دیکھیں آپ کی کیپیبلیٹی دس ہزار گناہ بڑھ چکی آپ کو پتہ نہیں چلے گا اچانک آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے تابع آنا شروع ہوئے اور آپ سوچ رہے گے کہ یہ میرے اندر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے وہ اللہ کا نور ہے جو آپ کے کام کے اندر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے آپ میں کوئی حقات نہیں ہے خدا رہا ہے اس غرور میں نہ آ جانا خدا کا واسطہ ہے پھر بتا رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اس غرور میں نہ آنا کہ آپ کی کیپیبلیٹی کی وجہ سے لوگ آپ کے نیچے آتے ہیں اگر آپ اللہ کے کاموں پر جا رہے ہیں تو وہ کام کے نور کی وجہ سے آپ کے نیچے آ رہے ہیں اس کی خوبصورت ترین مثال کیا ہے کہ اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو لوگ اسی راستے پر گامزن رہیں گے جس راستے کو اللہ تعالی نے آپ کے لیے اپنے لیے مطلب میرے اپنے لیے آپ نے اپنے لیے بہترین سمجھا تھا کہ اللہ کا راستہ اور دنیا کے کسی اور کام کے اندر آپ ہی والا انسٹرمنٹ اپلائی کرنے تو پر چلتا ہے کہ جیسے لیڈر کے آپ مومنٹ بھی گئی اللہ کے کام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر کے آدم بلکہ صحابہ نے کو جب اہد کے غزمے میں وہ خبر اور جیسے ہی دیکھا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آرہے سیکنڈ میں خوشیاں منائی اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ یہ بعد میں دیکھنا کہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کی طرح پہلے تو خبر اولاد ہو گئے ہم جیت گئے محمد شہید ہو گئے محمد شہید ہو گئے ایس لیول پہ ٹائیڈل ویو چلی کہ صحابہ جو عہد کی لڑائی میں چھریک تھے جب ان تک یہ خبر آئی کہ نبی علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا حالت ہوگی آپ سوچیں ذرا مگر سوچیں عبداللہ بن حرام تک یہ خبر آئی عبداللہ بن حرام اپنا کٹاوا بازو سمیٹ رہے تھے بازو کٹ چکا تھا اور اس کو ہاتھ سے لگا رہے تھے مگر وہ نص تھی جو کٹی نہیں تھی ابھی تو صحابہ ایک صحابی نے کہا کہ محمد شہید ہو گئے تو ان کو اسی سیکنڈ میں عبداللہ بن حرام نے کیا جواب دیا بازو کھیڑ کے راکھ دیا ایسے کرتے ہیں کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے اتنی ان کے اندر پاور آگئی اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ وسلم کام پورا ہو گئے تھا برنا نبی ایسے نہیں شہید ہوتا اب کام ہمارے ذمہ آگئے ہیں یہ ہے نور کی طاقت یہ اللہ کا نور ہے جو اپنے لیے بندے چن لیتا ہے اس کے اندر اس کے سائے میں آ جاتے ہیں